السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید ویوز ڈراما سیر المنافق کی اپیسوڈ تیس میں آپ دیکھیں گے رمشا نے عدیل کے ہاتھ پر چوٹ دیکھی تو وہ ہیرانگی سے پوچھتی ہے کہ یہ چوٹ آپ کو کیسے لگی جس پر وہ کہتا ہے یہ چوٹ یہ آج کی نہیں بہت پہلی کی ہے تم نے غور نہیں کیا اور حمزہ عدیل کو ایسے گھو رہا ہوتا ہے جیسے وہ اس چوٹ کے پیچھے کی ساری حقیقت سے بہ خوبی واقف ہو لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ اسے ابھی اس کے بارے میں اتنا علم نہیں اور ادھر ارمان جو کہ کافی حد تک سوبیہ کی باتوں میں آ چکا ہے وہ کہتا ہے کہ دادی کو بہلانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے لیکن وہ حمزہ جس پر سوبیہ کہتی ہے وہ بھی تو دادی کو وہاں یوز کر رہا ہے نا آنٹی لندن گئی ہے اگر ان کے آنے سے پہلے پہلے یہ کام ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوں گی اور ادھر ادھیل اجالہ سے اسرار کر رہا ہوتا ہے تو وہ رمشا کو بلانے لگ جاتی ہے جس پر ادھیل چونگ جاتا ہے اور کہتا ہے رمشا کو کیوں بلا رہی ہو کہ وہ کہتی ہے بتاتی ہوں اور اس کے بعد ادھیل سوفے پر یوں بیٹھ جاتا جس اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو اور رمشا کپڑے لینے آتی ہے تو اجالہ اس سے کہتی ہے کہ ادھیل بھائی کچھ کہہ رہے تھے رمشا ادھیل سے پوچھتی ہے کیا کہہ رہے تھے ادھیل جس پر اجالہ جواب دیتے ہوئے کہتی ہے میں بتاتی ہوں نا یہ چاہتے تھے کہ میں ان کی بات مان لیتی تو مجھے یوں کام نہ کرنا پڑتا باقی سمجھدار کے لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور ادھر اب ادھیل کی ہاتھ اجالہ نہ آئی تو انم کو پسانے کی کوشش کرتا ہے اور انم اجالہ کو فون کرتی ہے کہ ادھیل نے مجھے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پک کر لوں جس پر اجالہ اسے کہتی ہے ادھیل کی کسی بات پر بھروسہ نہ کرنا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور دوسری جانب ادھیل انم کے لئے جوس میں نشاور دوا ملا دیتا ہے تاکہ وہ بھوش ہو جائے لیکن این اس وقت یا تو انم کو بچانے اس کی بہن آ جائے گی یا حمزہ تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے آنے والی اگلی اپیسوڈ میں سب رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا سب سچا ہی سامنے آ جائے گی اپنی قیمتی رائے ہے اس کے مطالق ہمیں کمیٹس میں ضرور دیجئے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لئے دیکھتے رہیے پاک سلیبرٹی نیوز